موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہرلائنس بڑے لوگوں کی بڑی باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ نواز شریف اور جہنگیر ترین کو تاہیات نا اہل قرار دے دیا عدالت عظمہ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ نا اہلی تاہیات رہے گی نا اہل شخص اس وقت تک نا اہل رہے گا جب تک فیصلہ ختم نہیں ہو جاتا یہ نا اہلی باسٹھ ون ایف کے تحت ہوئی ہے فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تحریر کیا گیا جسٹس عظمت سعید شیخ کا اضافی نوٹ شامل ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کے مطابق آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہلی کی مدت سے متعلق فیصلہ تمام ججز کا متفقہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ باسٹھ ایف ون شامل کرنے کا مقصد قوم کے لیے باقردار قیادت دینا ہے جہنگیر ترین رو پڑے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہنگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرے اور نواز شریف کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی میرا کاروبار شفاف ہے بولیں میرے خیال میں میری اپیل ابھی زیر سمات ہے مجھے امید ہے کہ نظر ثانی اپیل میں میرے حق میں فیصلہ آئے گا پوستہ رہ شجر سے نا اہلی کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے مخالفین کو درنا چاہیے مریہ مورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو میں بھڑکیں بولیں یہ وہی فیصلہ ہے جس پر زلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تھی یہ وہی فیصلہ ہے جس پر بین ازیر کو شہید کیا گیا تھا نا اہلی فیصلہ کے بعد لیگی کارپنان سپریم پورٹ کے باہر جمع ہو گئے ووٹ کو عزت دو کے نعرے نکیب اللہ قتل کے اس میں گرفتار محتل ایس اس پی ملیر راؤ انوار کی شوٹر ٹیم کے رکن پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق حساس ادارے اور پولیس سپیشل یونٹ نے مشترکہ کاروائی کر کے فانسٹیبل شکیل کو گرفتار کیا ملزن شکیل کے موبائل فون سی ڈی آر میں بھی ملزن کی راؤ انوار کے ساتھ موقع پر موجودگی ثابت ہو چکی نواز شریف نے آرٹیکل باسٹھ وان ایف کی حمایت کی تھی اب خود ہی پھنس گئے نواز شریف کو اس دن سزا مل جاتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی دیکھنا ہوگا اب امام کیا فیصلہ کرتے ہیں خرشید شاہ کے تنزیہ وار وزیر اعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک میں پولیو کا مرض اپنے خاتمے کے قریب ہے جلد چھٹکارہ پائیں گے ملک میں صحت پروگرام کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے مطالبات منظور لاہورس میں دیگر شہروں میں مذہبی جماعت کا دھرنا ختم ساتھی تنظیم کے کارکنوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہ کرتی تو نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا جاتا مزید خبریں دیکھنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل www.sciencenews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی موسیقی